اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیریس ہی ہوں گے کیا حال چالا ہے دوستو یہ تو سردی بھی بہت ہے تو جہاں میں یہ کام کرتا ہوں یہ تو تو ویسے بھی بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈیو بنا دی جائے سردی تو لگنی ہی لگنی ہے سردی کو دیکھ کر اب ویڈیو بنانا بھی چھوڑ دیں تو دوستو جو آج کی ویڈیو ہے یہ سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی مزیدار ہے کیونکہ اگر یہ ویڈیو سٹوڈنٹ دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا تو شوق پیدا کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کل کے بچے جو ہوتے ہیں پڑھائی سے بہت دور رہتے ہیں بس پڑھتے ہیں سکول جاتے ہیں بیٹ بور کے واپس آ جاتے ہیں زیادہ دل لگا کے پڑھتے نہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو ان کو دکھا دیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کے اندر بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا تو میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں گزالہ شہر کے اندر ایک بہت ہی غریب گر تھا ان کا جو بچہ تھا انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اس کا بہت دل کرتا کہ میں پڑھوں اس نے اپنے دوستوں سے بات کی اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے دوستوں نے کہا کہ آپ کیسے پڑھو گے آپ کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ بس میں پڑھنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک دوست بولا کہ یہاں دوسرے شہر سے ایک استاد فلان گھر میں پڑھانے کے لیے آتا ہے اگر آپ اس سے رابطہ کر لو تو وہ آپ کو پڑھا سکتا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سے بات کرتا ہوں اگلے دن وہ بچہ صبح صبح گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا جب استاد آیا اس نے استاد کو دیکھنا شروع کر دیا جتنی دیر استاد اس کی نظروں میں رہا وہ استاد کو دیکھتا ہی رہا شام کو جب استاد واپس جاتا تو وہ بچہ پھر استاد کو دیکھتا ایسے ہی کوئی تین چار دن گزرے تین چار دن کے بعد استاد نے اپنا گوڑا بچے کے پاس لا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اتنی حسرت سے کیوں دیکھتے ہو تو بچے نے کہا کہ اگر آپ کا نام استاد ہے تو میرا نام شگرد ہے استاد نے کہا بھی کیا بات ہے بتاؤ بچے نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا کیا آپ مجھے پڑھائیں گے استاد بولا کہ میرے پاس تو اتنا قائم ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ کو پڑھا سکوں میں صبح کو گھر سے نکلتا ہوں شام کو گھر واپس جاتا ہوں تو ایک ہی بچے کو پڑھاتا ہوں میرے پاس اتنا قائم نہیں کہ میں آپ کو پڑھا سکوں تو کافی باتیں ہونے کے بعد بچہ بولا کہ ہاں اگر آپ مجھے پڑھا نہیں سکتے تو جب آپ شام کو گھر واپس جا رہے ہوں گے تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھا کروں گا کیا آپ مجھے ان سوالوں کے جواب دے دیا کریں گے تو استاد نے ذہن میں سوچا کہ یہ بچہ مجھ سے کتنے سوال پوچھ لے گا پانچ دس تو سوچنے کے بعد استاد نے بچے سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دے دیا کروں گا آپ مجھ سے سوال پوچھ لینا تو بچے نے کہا ٹھیک ہے جب استاد شام کو واپس آ رہا تھا تو بچہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا استاد گوڑے پہ آیا کرتا تھا اور گوڑے پہ ہی واپس جایا کرتا تھا تو استاد کا گھر ان کے گھر سے چھے میل دور تھا دوسرے شہر میں بچہ اب گوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا چلتا سوال پوچھنا جا رہا ہے بچہ سوال کیے جا رہا ہے استاد اسے جواب بھیے جا رہا ہے یہاں تک کہ چھے میل کا سفر تیہ ہو گیا بچے کے سوال ختم نہیں ہوئے استاد کا گھر آ گیا استاد نے کہا کہ تم اب گھر واپس چلے جاؤ میرا سفر یہاں تک تھا تو جو شگیر تھا وہ اسی رستے واپس آ گیا اگلے دن جب استاد پھر شام کو واپس آیا تو بچہ پھر ساتھ چل پڑا اور سوال پوچھتا رہا ایسے ہی مسلسل چھے سال تک چلا دوستو سوچئے کہ اگر وہ چھوٹا سا بچہ روزانہ چھے میل کا سفر تیہ کر سکتا ہے اور واپس پیدر ہی چھے میل گھر بھی آ سکتا ہے تو اس کے اندر کتنا شوک ہوگا پڑھائی کا تو ایسے ہی دوستو اس نے چھے سال تک اپنے استاد کے ساتھ سفر تیہ کیا استاد گوڑے پہ جاتا بچہ پیدر جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ آج ہم اور یہ دنیا اسے امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے دوستو امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے انہوں نے اتنی محنت کی پڑھائی پر تو دوستو اگر وہ اتنی محنت کر سکتے ہیں تو کیا ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے اپنا نام بنانے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے یہ نہ سوچئے کہ گھر بیٹھے ہی کوئی کام ہو جائے گا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو اس بات کو آپ دل سے سوچئے کہ امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے چھے میل کا سفر جانے کا اور چھے میل کا سفر آنے کا پیدر تیہ کیا اور وہ بھی پورے چھے سال تو سوچئے ان کے پاس کتنا علم ہوگا تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں